دوستو نفرت آپ کے گھروں تک پہنچا دی گئی ہے نفرت آپ کے بچوں کے دلوں میں گھول دی گئی ہے جس میں آپ کے بچوں کو نشانہ پنایا جا رہا ہے آپ کے بچوں کو کبھی ہجاب پہننے کو لے کر کے بوال مچایا جاتا ہے تو کبھی نماز پڑھنے کو لے کر کے بوال مچا دیا جاتا ہے اور اب بریانی لے جانے پر بھی ویبا جو ہے اسکول میں مچا دیا جاتا ہے اور ماسوم کا اسکول سے نام صرف اس لیے کٹا جاتا ہے کہ وہ بریانی لے کر کے اسکول کے اندر پہنچتا ہے یہ تصویر اتر پردیش کے امروحہ سے سامنے آئی ہے اور جب پریوار پرنسیپل سے بات کرنے پہنچتا ہے تو پرنسیپل کے دل اور دماغ میں کیسے مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے وہ چہرہ کسی سے چھپا ہوا نہیں دکھا اور جب اسکول کے پرنسیپل شکشک کا یہ حال ہوگا تو سوچئے کہ کیسے آپ کے بچوں کے دل میں نفرت مسلمانوں کو لے کر کے بھری جا رہی ہے جس کا ویڈیو امروحہ سے سامنے آیا پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے آپ نے بچوں کو بھٹھانے تھا تو آپ نے مجھے صبح phone کرنا تھا یا نہیں نہیں بھٹھانا تھا نہیں نہ آپ کے بچوں کو پڑھانا ہوں phone کرنا تھا ایسے سامسار والے بچوں کو ہمیں نہیں پڑھانا سر تین مہینے سے تو ہمارے مندروں کو توڑیں گی ایسا کچھ نہیں سنیے ہم بچوں کو توڑیں گے اور نوم میجھ لے کر کے آئیں گے آپ نے کئی بار نوم میجھ بھیجا ہے بچہ آپ کا کہہ رہا ہے چیز میں نون بیج لے کر کے آتا ہوں میں سب کو نون شاہ کر کے مسلمان بنا ہوں گا یہ بچہ کیا تا ہے آپ جا اس چیز کو آپ اس کو اس طرح سے بولی نہیں ہے کیونکہ اس کی حوال یہ تو آپ بھی کچھ نہیں بول سکتے ہیں آپ رکھتا ہے پشان کر رہے ہیں ہم سی بی ای سی کی میٹنگیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے زیادہ ہمارے کام ہو ہے یہ بچہ میرا گتنا بھولا ہے نا بھولا ہے آپ نے کہا کہ آپ کا بچہ نون بیج لے کر کے آیا تھا جی بتائیے آپ نے خورا منا کر کے ہمارا چاہ لب لے دیل آیا وہ کہہ رہا میں لے کر آیا ہوں بری کی بریانی بنایا ہے یہ بول رہا ہے آپ کا بچہ میں لے کر آیا ہوں نون بیج کب لائے ہو بٹا اپنے دوری شہر کے لئے کو اپنے دوری شہر کے لئے ہیں مجھے اپنے دوری شہر کے لئے ہیں ایسا نہیں ہے آپ کے بلائیں آپ میں ہمارا کیا کہتے ہیں آپ جانتا بات کریے گا میں ہمارا پولیس کو بلائیں بلائیں آپ اور پہرین سائیں گے سب بلائیں آپ پولیس کو بلائیں بلکل کاریے آپ فرن آپ کے آپ سے بھی کہتا آپ سوپر سوپر آگئے یہ حدہ احکام کرنے آپ کی بزنی باتھا ہوں ہے آپ سنیے میرے بات آپ پہلے میرے باتھا ہوں جو اس طرح کے ملد جس پرچار کرتے ہیں آپ اپنی مدوہ لے جائیے آپ یہ بتائیے تین مہینے پہلے تو آپ کسی پرس کو بھیجئے سنیے میرے بات میں مہینہ سے باتنے کجاب میرے بات آپ ان سے بات کریے گا ہم نے تو کل جاری سے بات نہیں کری میں نے تو میرے بات کرنا چاہیے کیوں تو پہلے بات کریں آپ سے اگرے بات کریں باتیں ایسی کریے آکے بچوں نے آپ کہہ رہا ہے آپ ہی یہاں پر بیس پارنٹس آئیں گے جو کلاس میں بچے پڑھتے ہیں تیس سنیے آپ سنیے کہ آپ تین مہینے سے میرا بچہ سکایت کر رہا ہے کہ بچے ہندو مسلم ہندو مسلم کرتے ہیں ارے یہ سکھا رہا ہے ہم سکھا رہا ہے ہم کو ڈال لائے ارنب لڑکا ہے ارنب نام کا اتنا پتہ میز ہے ارنب دی اس کی سکایت ٹھیک ہے اب آپ ایسا جڑیے گا آپ رہا ہیسا بھا گھڑیے کلاس آپ پچھوں کسی لگیے گا آپ پچھوں کو کڑھائیں گے بنایا باپکے ٹھیک ہے آپ نہیں پڑھائیں گے مجھے نرسالی تک اب تک حساب دیجئے میری فیر دیجئے نرسالی تیسا آپ نے سا دیجئے آپ ماشتر کا نہیں آپ دیجئے آپ نے نرسالی سے آپ تک حساب دیجئے تب دیجئے ایسے کیسے بیجئے آپ کاٹ کے دکھائیں گے ارے کٹیں گے آپ اپنے دیجئے آپ دیجئے آپ دیجئے اب ہمیں دیجئے ایسے کیسے آپ دے گئے جبستی ہے آپ کو پارے گے آپ اس کو مارنا چاہتے ہیں آپ کو مارنا چاہتے ہیں کیوں آپ نے اسے پندی بنایا گے پورے دن بتایے گا آپ پہ بھائی آسن برانے کلاس کے اندر تو کیوں آپ مجھے فان کیوں نہیں کرا ہم نے فان کرا نہیں کرا پا رہا پچاس پر منجو میم کا فان آپ کو مارنے کا ارادہ تھا کیا تھا یہ غلط ہے آپ کو ایک فٹ کا بچہ آپ سکھا رہے ہیں اس کو اس بات ہے آپ یہ بتائیے کتنا بڑا اتنگ وادی ہے آپ کو ساتھا رہے ہیں جو بچے آپ سے گرار وہ کتے ساتھی رہے ہیں آپ اس کو خلوصے کیوںsin gaan آپ ہم نے بتائیے ہمیں کہے یہ فٹ کا بچہ ہے آپarina Corona یہ رہے ہیںστε اس نے ہمیں نہیں پی کوئی خوصے کر دیں مجھے اپنے بچے کو خاویلیت کے اور لے گا جانا ہے اپنے چاریز بچے کو ارنبی ٹوی سی گٹی پڑے گی کیوں اس کو رکھا آپ نے دوبارہ کیوں اس کو رکھا آپ نے اس کا ارنب ہے کیوں آپ نے اس کی بات نہیں مانی کتنا ٹائم ہوگی اس بچے کو جانا ہوں آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں چھے سال کا ماسوم بچہ آپ کو دکھائی دیا جس کی ماں پرنسپل سے صرف اس لیے بحث کر رہی ہیں کہ ان کے بچے کا نام کیوں کٹا گیا ہے جہاں پرنسپل نے بولا کہ بچہ بریانی لے کر کے پہنچا ہے وہ نانویج لے کر کے آتا ہے اور جب یہ پوچھا جا رہا ہے پریشر بنایا جا رہا ہے بچے کے اوپر تو بچے نے صاف طور پر یہ کہا جو ماں اسے ٹپن باندھ کر کے دیتی ہے اس ماں نے بھی کہا کہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اور پرنسپل اس کے ایویج میں اس کی ماں سے کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ بڑے ہو کر ہمارے مندروں کو توڑے گا یہ بچہ بڑا ہو کر کے آتنکی بنے گا سوچئے کہ ایک پرنسپل کے دل میں اس قدر نفرت بھری پڑی ہے اور پرنسپل کی اس نفرت کے خلاف جو ہے امروحہ میں مسلمان سڑکوں پر اتر آئے جہاں پرنسپل کے خلاف احتجاز کیا گیا پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے نفرت صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف بھری جا رہی ہے جس میں نشانہ آپ کے بچوں کو بنایا جا رہا ہے جہاں ان کے ساتھ میں ظلم زیادتی اس طریقے سے کر دی جاتی ہے اور پھر کسروبار بھی آپی کو ٹھہرا دیا جاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے بیتے دس بارہ سالوں میں جس طریقے سے ملک کی فضاء میں نفرت کا زہر بویا گیا ہے اور یہ نفرت کا زہر کسی اور نے نہیں بلکہ حکومت دوارہ بویا گیا جہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت اس قدر بھری کہ اسکول کا پرنسپل بھی اس ماسوم بچے کے اوپر دھرمانترن کا عروب لگانے لگتا ہے یہ تصویر امروحہ سے سامنے آئی ہے جہاں امروحہ میں اس چیز کو لے کر کے جم کر بوال دیکھنے کو مل رہا ہے